اسلام علیکم آج میں آپ کو گریویٹی موڈل آف ٹریڈ تیوری کے بارے میں بتاؤں گا جو انٹرنیشنل ٹریڈ کی ایک اور ایمپورٹنٹ تیوری ہے یہ تیوری یہ سیجسٹ کرتی ہے کہ دو ممالک جو آپس میں ٹریڈ کرتے ہیں ان کے درمیان ٹریڈ فلو ان دونوں ممالک کے اکانومیز کے سائزز کا ڈائریکلی پروپورشنل ہوگا اور ان کے درمیان ڈسٹنس کا انورسلی پروپورشنل ہوگا یعنی دو ممالک جو آپس میں ٹریڈ کرتے ہیں تو ان کے اکانومیز اور جیڈی پی کا سائز جتنا بڑا ہوگا اتنا ہی ان کے درمیان ٹریڈ زیادہ ہوگا اور ان کے درمیان ڈسٹنس جتنا زیادہ ہوگا تو اتنا ہی ان کے درمیان ٹریڈ کم ہوگا دو ممالک کے درمیان ٹریڈ فلو کو میئر کرنے کے لیے ہمارے پاس فرمولہ ہے ٹی آئی جے اس ایکل ٹو جو ڈی پی آئی پاور ایلفا اینٹو جو ڈی پی جے پاور بیٹا ڈی وائی ڈی آئی جے پاور گیما اینٹو ایکس یہاں پی ٹی آئی جے سے مراد ہے the trade flow between country i and country j جو ہم نے ایزیوم کیا ہے کہ یہ دونوں ٹریڈنگ پارٹنر ہیں جبکہ جی ڈی پی سے مراد ہے cross domestic product of country i and country j الفا سے مراد ہے elasticity of trade in relation to the change in gdp of country i جبکہ بیٹا سے مراد ہے elasticity of trade in relation to the change in gdp of country j جبکہ ڈی سے مراد ہے distance اور گیما سے مراد ہے elasticity of trade in relation to the change of distance between country i and country j اور x سے مراد ہے additional factor which influence international trade وہ additional factors کیا ہے اس میں جو سب سے important ہے وہ ہے common border وہ ممالک جو اپس میں borders share کرتے ہیں تو ان کے درمیان international trade کے تحت transportation cost کم سے کم ہوتی ہے اور trade barriers بھی کم ہوتے تو اس وجہ سے ان کے درمیان پھر trade flow بھی زیادہ ہوتا ہے اس کے علاوہ وہ ممالک جو آپس میں historical یا culture ties میں بندے ہو ان کے درمیان historical اور cultural جو ties ہیں یہ strengthen ہو تو پھر بھی ان کے درمیان trade flow زیادہ ہوتا ہے اس کے علاوہ وہ ممالک جنہوں نے اپس میں trade agreement sign کی ہو تو ان کے درمیان بھی trade flow زیادہ ہوگا بنسبت ان ممالک کے جنہوں نے اس طرح کے agreement sign نہیں کیے ہو اس کے علاوہ economic similarity is another factor which influence international trade تو اگر وہ ممالک جن کا economic structure ایک جیسا ہو اور industrial development کا level بھی تقریباً سیم ہو تو پھر ان ممالک کے درمیان trade نسبتاً زیادہ ہوتا ہے اس کے علاوہ اگر دو trading partners ہیں اور ان کی جو exchange rate ہے ان کی currency کا وہ stable ہو اور اس میں frequency valuation یا devaluation نہ ہوتا ہو تو پھر بھی یہ chances ہے کہ ان ممالک کے درمیان trade زیادہ ہوگا تو امید ہے آپ gravity model of trade theory کو سمجھ گئے ہوں گے thank you very much موسیقی 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 موسیقی